بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انہا لیلہ و انہا الیہ راضیون بہت ہی سیڈ نیوز آپ سب لوگوں کو ایک دینی ہے بشک قرآن پاک میں ہے کل نفس ان ذائقات الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ہمارے بہت ہی پیارے اسد عباس بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ دے آمین لیکن افسوس بہت دکھ ہوا مجھے اس بات کا کتنے انہوں نے کتنی اپیلیں کی اپنی صحت کے لیے اپنے علاج کے لیے کتنی آوازیں اٹھائے گئی ان کے لیے لیکن پاکستانی حکمران کسی نے ان کی آواز نہیں سنی کہتے ہیں نا کہ جب ستارہ آروج پر ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کا نام لیوہ ہوتا ہے لیکن اگر اسی ستارے کو گرھن لگ جائے تو وہ ستارہ مٹی کی طرح رول جاتا ہے اور کوئی بھی اس کے آواز نہیں بنتا بہت مجھے دکھ ہو رہا ہے ان کے لیے کتنی انہوں نے اپیل کی لاسٹ منت بائی چانس ان کے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی سٹرانگ گزما کے چینل پہ اور میں سلوٹ پیش کرتی ہوں سٹرانگ گزما کو اتنا انہوں نے ان کی آواز بنے اور ان کی بہت ساری ہیلپ بھی کی اتنے سارے لوگوں نے لیکن کوئی مشکل نہیں تھا پانچ کروڑ اپیان ان کے لیے کٹھا کر کے ان کو برونے ملک بھیجنا آج وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہے ان کے بچے یتیم ہو گئے ان کی بیوی بیوہ ہو گئی وہ کس کرب میں ہو گئے اور ان کی آنے والی زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے یہ وہ اچھے سے جان سکتے ہیں جن کے سر پہ باپ کی شفقت نہیں ہے باپ تو گھر کا سائبہ ہوتا ہے نا گھر کا آسمان ہوتا ہے ایک باپ باپ کے بغیر بچوں کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی کہتی ہے نا لوگ کے انسان بھول جاتے ہیں کوئی کسی کو نہیں بھول سکتا کبھی بھی نہیں بھول سکتا اور نہ ہی کوئی کسی کی جگہ لے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور وہ بھی ایک باپ کی کمی ایک باپ کی شفقت آج ان کے بچے ہمیشہ کیلئے یتیم ہو گئے آج ان کے بیوی بیوہ ہو گئی کاش کہ کوئی ان کی آواز بن جاتا بے شکل اللہ نے شاید ان کی اتنی ہی لکھی ہے ہم سب نے بھی ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے لیکن بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ان کا اتنا دل تھا کہ کاش کوئی ان کی آواز بن سکتا اور وہ باہر جا کے اپنا ٹرانسپلانٹ کروا سکتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے پاکستانی کوم اگر بائیس کروڑ عوام ہے اور سب ایک ایک روپیا بھی دیتے تو سوچیں کتنے پیسے بن جاتے ہیں اور انہیں تو صرف پانچ کروڑ روپیا چاہیے تھا اپنے ٹرانسپلانٹ کے لیے جب وہ ستارہ عروض پہ تھا تو میں نے ان کی پرانی پکچرز بھی دیکھی سب ان کی آگے پیچھے سب تھے تو کیا تھا کہ اگر سب مل جھل کے ان کی ہیلپ کرتے اور ان کا ٹرانسپلانٹ کروا دیتے ان کی بیوی کس قدر اس ظالم زمانے سے اب لڑے گی کتنے مشکل سے اپنے بچوں کو پروان چڑھائے گی بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہم لوگ کتنے بے حصہ ہو جاتے ہیں نا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے بھی کسی کی تکلیف کو اس طرح سے محسوس نہیں کرتے اور ہماری حکومت کتنی بے حص ہو چکی ہے نا کافی زیادہ لوگوں نے بیرونے ملک سے ان کی ہیلپ کی ہے اس میں نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ باہر چاہ کے اپنا ٹرانسپلانٹ کروا سکتے چاہے وہ اپنی بیماری سے لڑے تھے جو بھی تھا لیکن اپنے بچوں کے ساتھ تو تھے نا اپنی فیملی کے ساتھ تھے آپ ان کے بچوں کو ان کا باپ نظر نہیں آئے گا اور ان کی بیوی کو ان کا حزبن نظر نہیں آئے گا نظانی ایسی کتنی ہی آوازیں ہیں جو صدباس کی طرح اپنی حکومت کو آوازیں دے رہی ہے لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو اور میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ صدباس کو ان کی مغفرت فرمائے آمین ان کی آہرت کی منزلیں آسان کریں اور ان کے گھر والوں کو سبر زمیلہ دیں آمین جتنے بھی بیمار اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ اور آسلہ دیں آمین اور اللہ تعالیٰ میری حزبن کو بھی شفائی کاملہ اور آسلہ دیں آمین اور ان کا بھی جلدی سے ٹرانسپلانٹ ہو جائے اور وہ پہلے کی طرح صحت مند ہو جائیں آمین مجھے رکھیے گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ فی امان اللہ